بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبی سے لائف ہوں آپ ساتھ میں آپ کو دیکھ دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ بھائی ایک نیا قانون مطارف کروا دیا گیا ہے سعودی ریبی میں یہ قانون تو پہلے سے تھا لیکن اس کو مزید اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے اچھا اس سے ہم غیر ملکیوں کو بھی کچھ فائدہ ہونے والا ہے کون سا فائدہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں بھائی ایک تو یہ یوملوطنی کے اوپر جو ویڈیو سامنے آئی ہیں لڑکیوں کو معاملات کو لے کر یہاں پر کچھ پکچر بھی اس کے متعلق آپ کے ساتھ میں ویڈیو بھی کچھ شیئر کر چکا ہوں پہلے یعنی کہ کچھ پکچر بھی دکھا چکا ہوں کہ لڑکیوں کو حراسہ وغیرہ یعنی کہ چھیڑنے کی جو ویڈیو سامنے آئی تھی تو اچھا یہ ہوا تو غلط ہے لیکن یہاں پر آپ کو شاید میں ایک پکچر دکھا رکھا ہوں کچھ جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لباس بھی اس ٹائپ کا پہنا گیا تھا اس چیز کو بھی بائی بہت اس چیز کا بھی بہت سا اثر ہوتا ہے مردوں کے اوپر بارالال اس بحث میں ہم نہیں جائیں گے ہم بات کریں گے قانون کے اوپر تو قانون یہ مطارق کرواد جایا ہے کہ سعودی ریبیا میں کسی کو بھی حراسہ کرنا کسی کو ڈرانا دھمکانا کوئی بھی کسی قسم کی دھمکی لگانا اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا اس کو یہ بولنا جو خاتون ہیں اور جو بچے ہیں وہ اگر آپ اس معاملے میں کسی کو حراسہ وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پھر سزا کیا دی جائیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی باقی جو آپ کو بھائی گیر ملکی جو میرے بھائی ہیں ان کو اسی سے کیا فائدہ ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے ان کو دیکھتے ہوئے اس قانون کو اپڈیٹ کیا گیا ہے ابھی آپ کسی کو بھی ڈرانا دھمکانا یا حراسہ کرنے کا معاملہ اگر آپ ایسا یعنی کام کرتے ہیں تو آپ کو بھائی پانچ سال قید یا اس سے بھی زائد قید ہو سکتی ہے اور ساتھ میں تین لاکھ ریال کا جرمانہ اور یہاں بھائی تین لاکھ ریال سے بھی زائد کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے جی گیر ملکیوں کیا فائدہ ہوگا بھائی گیر ملکی پردیسی بھائیوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں تو آپ کو وہ بندہ ڈرا دھمکا رہا ہے میں تیر کو نہیں دیتا پیسے یہ ہے وہ آپ بھائی آڈیو ریکارڈنگ کر لے اس کی ویڈیو بنا لے کسی نہ کسی ذریعے سے کسی نہ کسی طریقے سے اس بات چیت کے دوران یا اگر وہ آپ کا گریبان پکڑتا ہے آپ کو دھکے وغیرہ دیتا ہے یہ ویڈیو آپ کسی مکتب امبل میں جا کر ان کو دکھائیں گے تو اس بندے کو فوراں اٹھا لیا جائے گا اس کے بعد وہ آپ کے پیسے بھی سب دے گا اور آپ کے ساتھ اس نے جو بھی زیادتی وغیرہ یا پیسے وغیرہ کا معاملہ جو بھی وہ آپ سے ہاتھ جو کٹ معافی بھی مانگے گا اور آپ کے پیسے وغیرہ بھی لٹائے گا اور اگر اس کے بعد آپ کی مرضی ہوگی آپ اسے معاف کر دیں گے تو اس کو قید وغیرہ اور جرمانہ چھوڑ دیے جائے گا یہ ایک نیا قانون آ گیا ہے اس چیز کو لے کر بھائی آپ کسی سے زیادتی مت کریں خود سے اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رکھا ہے تو پھر اس کی کسی نہ کسی طریقہ سے بھائی ویڈیو بنائیں اور پھر آپ اس چیز کے اوپر مکتبے عمل میں جائے گا اور پھر اس بندے کا تماشا دیکھئے گا